جیپٹی کمیشتر لاہور صاحبہ کے تیڈی امپیو کے حکم کے پیش نظر تیڈک انصاف کے مرکزی نائب صدر شیر حضرت مروت صاحب کو لاہور کولیس نے حراست میں لے لی اور گرافتار کرتے ہیں اس کے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ الیکشن کا جو بھی وقت آ رہا ہے اس میں اس قسم کے کاروائیں اور ہتکندے جو ہیں وہ الیکشن کو کس شفافیت کو سوال یا نشان بناتی ساتھ ساتھ ہمارے جو صاحب کا ایمپیو اور منسٹر تھے نورزیب خان وہ کل ہی جیل سے رہا ہوئے تو آج فستیت کے مظاہرہ کرتے ہوئے خیبرکوخہ پولیس نے ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا شکیل خان جو ہمارے منسٹر بھی رہے چکے ہیں ایمپیو بھی رہے چکے ہیں وہ جو ہیں ان کو بھی چارسدہ جیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے خلاف مزید دفاعی آ رہے ہیں بنائی جا رہی ہیں افصد قیسر صاحب آلنڈی اندر ہیں وہ بھی جیل میں ہی ان کو ڈی سی سوابی نے تین ایمپیو کے تحت جو ہے دوبارہ گرفتار کر لیا یہ چیزیں فستائیت یہ بھولیں والی چیزیں نہیں ہیں جو جو ہمارے ساتھ اثران نے کیا ہے یہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں کل کو ہم میں سے کوئی خدا نہ خواستہ دباؤ میں آکے اخواہ ہوکے یہ چیزیں ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے اور یہ جو ہے ماحول خراب کرنے والی بات ہے الیکشن ہے یا فروری میں ہوگا یا شاید لیلے ہو جائے جس طرح کے حالات ہماری مقبولیت کو دیکھتے ہیں لیکن یہ جو جس طرح کی کاری ضربیں ہم لوگوں کے اوپر لگی ہیں ہمارے اپنے سیویلین آفیسرز کی طرف سے یہ سو سال بھی پچاس سال بھی دیس سال بھی لوگ کوئی نہیں بھولی گا سو اگین ہماری روایات کا خیال رکھیں اور سیاست کو اور اپنے کام کو جو ہیں وہ جاتیات تک نہ لے جائیں وہ پھر ہمارے کسی کے حق میں نہیں ہیں یہ اپیلیں ہم بار بار